الارشاد شیخ مفید میں مروی ہے کہ جب حضرت ابو بکر نے اقتدار سمحا لیا تو خالد ابن ولید کو نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقرر کردہ وقلہ سے زکاة لینے کی خاطر بھیجا ان وقلہ میں مالک ابن نویرہ بھی تھے جو بنی حنیف کے سرداد اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقرر کردہ تھے خالد جب ان کے پاس آیا تو مالک نے کہا آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ان کی طرف سے جو بھی زکاة وصول کرنے آتا تھا آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق ہمارے قبیلے کے دولتمندوں سے زکاة وصول کر کے ہمارے ہی قبیلے کے غربہ میں تقسیم کر دیتا تھا کیا آپ بھی ایسا کریں گے خالد نے کہا میں اس قسم کی کسی بات کا پابند نہیں ہوں مالک نے کہا آپ ایسا کریں جا کر خلیفہ رسول سے پوچھائیں اگر وہ اسی طرح کرنے کا حکم دیں تو آپ اسی طرح کریں اسی قیام کے دوران خالد نے مالک کی بیوی کو دیکھ لیا مالک کی بیوی کا حسن پہلے بھی معروف تھا خالد ابن ولید مدینہ واپس آیا اور حضرت ابو بکر سے کہا کہ مالک نے زکاة دینے سے انکار کر دیا ہے آپ مجھے فوج بھی دیں اور جبرن زکاة وصول کرنے کی اجازت بھی دیں حضرت ابو بکر نے خالد کی دونوں باتیں مان لیں اور اسے فوج دے کر بھیج دیا جب خالد دوسری مرتبہ واپس گیا تو اس نے مالک کو بلا کر شہید کر دیا اور اس کی بیوی سے زیادتی کی عورتوں کو گرفتار کر لیا مردوں کو قتل کر دیا تمام گھر لوٹ کر مال غنیمت کے بطور بچوں اور عورتوں کو گرفتار کر کے حضرت ابو بکر کے پاس آیا مالک کا بھائی جو اس وقت قبیلے سے باہر تھا مدینہ پہنچا اس نے حضرت ابو بکر کو صحیح صورتحال سے آگاہ کیا تو حضرت ابو بکر نے بنی حنیف کے مقتولین کی دیت بیت المال سے ادا کر دی قیدی عورتوں کو کنیزوں کی طرح بانٹا جانے لگا ان میں خولہ بنت جعفر بھی تھی خولہ روزہ رسول پر آئیں اور قبر رسول پر بیٹھ کر ارز کرنے لگیں اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کے سامنے ان لوگوں کا شکوا کرنے آئی ہوں ان لوگوں نے ہمیں بلا جرم و تقصیر گرفتار کیا ہے حالانکہ ہم اللہ کی توحید اور آپ کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں پھر ان بی بی نے اہل دربار سے مخاطب ہو کر کہا جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں مسلمان ہیں پھر ہمیں کیوں گرفتار کیا گیا ہے حضرت ابو بکر نے کہا تم لوگ منکر زکاة ہو خولہ نے کہا آپ کو غلط اطلاع دی گئی تھی ہم تو مرنے سے قبل بھی زکاة کی وسیعت کر کے مرتے ہیں اگر بالفرض آپ کی اطلاع درست بھی ہو تو منکر زکاة مرد تھے یا عورتیں اور بچے ہمارے بچے اور عورتوں کو کس جرم میں گرفتار کیا گیا ہے کسی نے جناب خولہ کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور نہ ہی ان کے پاس کوئی جواب تھا تلحہ اور خالد ابن انان دونوں کی خواہش تھی کہ خولہ ہمارے حصے میں آئے جناب خولہ نے فرمایا تم آپس میں بے سد لڑ رہے ہو میں صرف اسی کے ساتھ جاؤں گی جو مجھے یہ بتا دے گا کہ میں نے اپنی ولادت کے فوراں بعد کیا بات کی تھی اور میری ماں نے کیا کیا تھا یہ سب ایک دوسرے کا موتکنے لگے پورے دربار میں خاموشی چھا گئی حضرت ابوبکر نے کہا بھلا کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی بچہ ولادت کے فوراں بعد کوئی بات کرے جناب خولہ نے فرمایا اگر ممکن نہ ہوتا تو میں کیوں کرتی؟ کچھ اور لوگ بھی بول پڑے یہ عورت صرف بہانے تراش رہی ہے پرنا یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی بچہ ولادت کے فوراں بعد بولنے لگے اتنے میں حضرت علی علیہ السلام تشریف لے آئے اور ان لوگوں سے فرمایا ذرا حوصلہ کرو سب چھپ ہو گئے حضرت علی علیہ السلام نے خلیفہ اول سے فرمایا تمہیں خولہ کی بات پر اعتبار آئے یا نہ آئے اس نے بات درست کی ہے اب یہ بتاؤ کہ اس نے جو شرط رکھی ہے تمہیں قبول ہے حضرت ابو بکر نے کہا قبول ہے حضرت علی علیہ السلام نے خولہ سے فرمایا تو اپنی شرط پر قائم ہے خولہ نے عرص کیا میں اپنی شرط پر قائم ہوں حضرت ابو بکر نے کہا جو بات آپ کریں گے ہمارے پاس اس کا کیا ثبوت ہوگا کہ آپ درست کہہ رہے ہیں حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا اولاں تو خود خولہ میری بات کی تصدیق کرے گی اور ثانیاں تمہیں ثبوت بھی مل جائے گا پھر آپ خولہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا میں تمہیں بات سناتا ہوں اگر درست ہوگی تو تم تصدیق کر دوں گی خولہ نے عرص کیا اگر درست ہوگی تو تصدیق کر دوں گی اور اگر درست نہ ہوئی تو میرا حق تردید تو مجھے ہوگا یا نہیں حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا بلکل تمہیں حق تردید ہوگا خولہ نے عرص کیا آپ فرمائیں کیا بات ہوئی تھی حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا جب تمہاری ولادت کا وقت قریب ہوا اور تمہاری ماں درد زیر میں مبتلا ہوئی تو اس نے دعا مانگی بارِ الٰہ اس تکلیف میں میری مدد فرما تمہاری ماں کی قبولیتِ دعا تمہاری ولادت کی صورت میں ظاہر ہوئی جب تمہاری ولادت ہو گئی تو تم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور اس کے بعد کہا کہ انقریب میرا نکاح ایک سردار سے ہوگا اور اللہ مجھے اس سردار سے ایک بیٹا انعیت فرمائے گا تمہاری ماں نے تمہارے یہ جملے تانبے کی تختی پر لکھ کر اسی جگہ دفن کر دیئے جہاں تمہاری ولادت ہوئی تھی جب تمہاری ماں کا وقتِ وفات قریب آیا تو اس نے تمہیں وسیعت کی جو شخص تمہیں اس تختی کی تلا دے وہی تمہارا شوہر ہوگا جب تم لوگ گرفتار ہوئے تو تم نے تختی اپنے دائیں بازو پر باندھ لی اب وہ تختی مجھے دے دو میں ہی اس تختی کا مالک ہوں میں اس بچے کا باپ ہوں اور میں امیر المومنین ہوں تمہارے بچے کا نام محمد ہوگا یہ سن کر جنابِ خولہ قبلہ رخ ہو گئیں اور بارگاہِ خالق میں عرض کیا اللہ کی حمد ہے اے اللہ مجھے توفیق انعیت فرما کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تُو نے مجھے عطا کی ہے پھر تختی کھول کر حضرتِ علی علیہ السلام کی طرف پڑھائی حضرت ابو بکر نے تختی لے کر دیکھی پھر حضرت عثمان نے پڑھی مسجد میں جتنے پڑھے ہوئے بیٹھے تھے سب نے باری باری اسے پڑھا حضرت ابو بکر نے کہا اے ابو الحسن آپ اسے لے جا سکتے ہیں حضرت علی علیہ السلام نے اسما بنت عمیس کے سپرد کیا پھر جنابِ خولہ سے نکاح کیا اور محمدِ حنفیہ کی ولادت ہوئی اللہمہ سوالی علیہ محمدِ موالِ محمد اس طرح کی مزید تحقیقی علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجئے ویڈیو کو لائک کریں اور کونکنی موسیقی